جو تمام مکاتبِ فکر کی نمائندگی کرتے ہیں اور مذہبی جماعتوں کے بھی اور کسی جماعتوں کے بھی کہ آج یہ مسئلہ ایک مسجد کا نہیں ہے یہ امتِ مسلمہ کا مسئلہ ہے اگر آج عدالت اس قسم کے فیصلے ہم پر مسلط کرے گی کہ ہمارے اللہ کے گھر کو صحیح کرنے کا تصور بھی کرے گی تو ہماری لئے وہ قابلِ قبول نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین کے دھر پر جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر اور کی بریائی کا ذکر ہوتا ہے وہاں محترم جج صاحبان کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اسی شہر کے اندر آپ کے اوپر اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو آپ کو عمل کرنی ہے یہ یرور یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک مستاخہ کو جب رہا کیا گیا تو لارڈ آف ہاؤس لندن کے اندر ایک ثابت چیل جسٹس ساکب نصار کا شکریہ ادا کیا گیا تو یہ کس کے ایجنڈے کے اوپر پاکستان کے اندر اس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ججس جو فیصلے کرا رہے ہیں کہ مزیدوں کو شہید کر دو یہ کیوں شہید کر دیں آپ نے بنائیے مزید آپ یہ بتائیں اس شہر کے اندر تین سو لوگوں کو پلدیا میں آگ لگا کے جلائے گیا اس کا فیصلہ کہاں ہیں بات کر لوگ سابق چیل جسٹس ساکب نصار کا شہید کر دیں اس قسم کے استقبال کیلئے یہاں پہ آئے تھے ان کو جنرل پرویز مشرم نے مکہ دکھا کے شہید کیا گیا ان لوگوں کو اس کا فیصلہ کہاں ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں ہے تاہر پلازا کے اندر پکلا کو جلا دیا گیا اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے کراچی شہر کے اندر لاشوں کے دھیر لگ گئے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے تو یہ چیل جسٹس ساکب آپ کا فیصلہ کل آپ کی جوتی کی نوک پر رکھا تھا آج بھی آپ کا فیصلہ جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں اپنے سر کٹا دیں گے مزید کی ایک ایٹ اکر آپ نے ہنالے کو جائے گی آپ کے ایٹ کے ٹیٹ بٹا گیا اب آپ اب آپ دوسرے مرحل پہ آئے ہیں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے کراچی کے جتنے شہر کے لوگ ہیں وہ یہاں پر یہاں پر سپلائی دیوار کے طرح کھڑے ہو جائیں اگر کوشش بھی کریں کسی جج نے کسی ایجنسی نے یا کسی ادارے نے کہ یہاں پر آ کر خدا نہ خاصتہ بلڈوز کر دیں یا ہلا کے رکھ دیں تو آپ خواب غفلت میں ہیں یہ کراچی کی شہر کے لوگ ہیں یہ ضرور ہے کہ میں ایک دکتہ اٹھانا چاہتا ہوں یا تو یہ جج صاحب نے مل کر کوئی منصورہ بنایا ہے کہ مسجد کی آر میں لے کر کوئی ایس خونی انقلاب لانا چاہتے ہیں یا خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم ہونے نہیں دیں گے قانونی طور پر یہ مسجد اپنی جگہ قائم ہے اور قانونی طور پر یہ قائم رہے گی آپ کی کرسی نہ کل تھی نہ آج ہے یہ اللہ کا گھر اور مسجد اور ممبر اور محراب سے حیالہ الصلاح کی صدای کرامت تک جاری کوئی کوئی ہٹا نہیں سکتا اگر کسی نے ہٹانے کی جرلک بھی کری تو انشاءاللہ تعالی یہ کسی مسجد کا مسجد نہیں ہے یہ ہمارے ایمان کا مسجد ہے اور یہ مسجد قائم تھی قائم ہے اور قائم رہے گی تمہاری کرسی کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ مسجد قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گی اور انشاءاللہ جمعیت علماء پاکستان وہ یا کوئی بھی جماعت ہو یہ سب کراچی کی شہر کو پہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آکر یکسو ہو کر کھڑے ہو جائیں کوئی چیز آپ کے کام نہیں آگی یہ ایک عمل صالح آپ کا ہے جو آخرت میں آپ کے لئے جو تیویر آپ کھڑے رہیں گے جو احباب یہاں پر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں واللہ آپ کو بتا رہا ہوں ان کو اللہ تعالی عجر دے گا ہم اور آپ کچھ نہیں دے سکتے اور جب یہ آپ یہاں سے سرکھ روح ہو کے جائیں گے تو آپ کو اپنی قیسیت کا اندازہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی بارکاہ میں جو آپ نے جو لمحات یہاں پر گزارے ہیں اس کی لئے اللہ تعالی عجر دے گا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی عجر دے گا